اکتوب کتابیں اکیل جعفری سے پہلی ملاقات کب ہوئی مجھے تو یاد نہیں لیکن انہیں خوب یاد ہے وہ بتاتے ہیں کہ انیس سو اسی میں وہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں پڑھتے تھے اور مجھ سے ملنے کے لیے نوائے وقت کے دفتر آیا کرتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ ان دنوں میرے پاس ویسپا سکوٹر ہوا کرتا تھا اور میں علامہ اقبال ٹاؤن میں اپنا گھر بنوا رہا تھا اس زمانے میں میں نے معاصر کے نام سے ایک عدبی رسالہ پرچہ بھی جاری کیا تھا جس کا پہلا شمارہ میں نے انہیں پیش کیا تھا اتنے حوالوں کے بعد مجھے یہ ماننے میں تعمل نہیں کہ یقیناً وہ درست کہہ رہے ہیں مجھے تو مجھے ان سے جو پہلی ملاقات یاد ہے وہ اسلام آباد میں ہوئی تھی اس زمانے میں ان کی کتاب پاکستان کے سیاسی وڈیرے دھوم مچا چکی تھی وہ مقتدرہ قومی زبان سے وابستہ تھے اور ان دنوں اخبار جہاں میں ان کا سلسلہ پاکستان سال و سال شائع ہو رہا تھا ان کی اگلی اطلاع کراچی سے ملی جہاں انہوں نے ورسہ کے نام سے اپنا اشاعتی ادارہ قائم کیا اور پاکستان کرونیکل نامی انسیکلوپیڈیا شائع کیا انہوں نے اس کا ایک نسخہ مجھے بھی ارسال کیا اور میں نے اس پر ایک کالم بھی تحریر کیا بعد میں ثقافتی و عدبی اداروں کے لیے ایک نیا ڈیویین قائم کیا گیا جس کی سربراہی عرفان صدیقی کے سپرد ہوئی انہوں نے کراچی میں اہل علم کی ایک کمیٹی تشکیل دی اس کمیٹی نے بھی اکیل عباس جعفری کو اردو لغت بورڈ کا مدیر اعلیٰ مقرر کرنے کی سوارش کی اور یوں اکیل عباس جعفری اردو لغت بورڈ کے مدیر اعلیٰ بن گئے اس ادارے میں انہوں نے حیران کن کام کیے سب سے پہلے تو باون جلدوں پر مشتمل اردو لغت کو اثر نو کمپوس کروا کر انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا جہاں ہر شخص اس سے بڑی آسانی سے استفادہ کر سکتا ہے پھر انہوں نے اس لغت کو آواز سے ہم آہنگ کر دیا یوں ہر شخص کو اردو کے ہر لفظ کی درست تلفز تک رسائی ہو گئی اردو لغت بورڈ میں انہوں نے اور بھی کئی کارنامے انجام دیئے پھر یہ ادارہ بھی جو خدا خدا کر کے فعال ہوا تھا ایک سابقہ حکومت کی پالیسیوں کی نظر ہو گیا اور یہ ادارہ فروغ قومی زبان میں زم کر دیا گیا کووٹ کے زمانے میں سب لوگ گھر میں قید تھے مگر اکیل عباس جعفری پاکستان کی اردو فلمی سنت کے موضوع پر اپنا پی ایش ڈی کا مقالہ تحریر کر رہے تھے دوزار اکیس میں وہ اپنے اس مقالے پر ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ مقالہ گزشتہ برس کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے اس دوران وہ بی بی سی سے بھی وابستہ رہے جہاں چونکہ دینے والے موضوعات پر ان کے کالم دھوم مچا رہے ہیں اس پر اکیل عباس جعفری جو خیر سے ڈاکٹر اکیل عباس جعفری ہو گئے ہیں اور جنہیں حکومت پاکستان بھی تمغہ انتیاز سے سرفراز کر چکی ہے اپنی نئی کتاب معتوب کتابیں کے ساتھ سامنے آئے ہیں یہ کتاب بزاتے خود کسی کالم سے مقالے سے کم نہیں اکیل عباس جعفری بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کے لواز میں کی جمع آوری میں کم و بیش دس برس قائم سرف کیے ہیں اس میں نہ صرف مغربی دنیا میں پابندی کی زد میں آنے والی سواسو کتابوں کا ذکر ہے بلکہ خود برس اگیر بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش میں زبط ہونے والی سولہ سترہ کتابوں کا ذکر بھی ہے ڈپٹی نظیر احمد کی امہات الامہ امہ کے حوالے سے اکیل عباس جعفری نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے اور وہ یہ کہ اس کتاب کے مصنف نے اپنے مشہور ناول توبت النسوح میں دکھایا ہے کہ وہ کس طرح ناول کا مرکزی کردار نسوح اپنے بڑے بیٹے کلیم کا کتب خانہ نظر آتش کرتا ہے مگر جب خود ڈپٹی نظیر احمد کی اپنی کتاب امہات الامہ برسر عام نظر آتش کی گئی تو انہوں نے اس بات کا ایسا صدمہ ہوا کہ پھر انہوں نے باقی زندگی کچھ نہیں لکھا حقیل عباس جعفری نے خیبر بختون خواہ کے مرد آہن کہلانے والے سیاستدان خان عبدالقیوم خان کی کتاب گولڈ اینڈ گنز کا بھی ذکر کیا ہے جو قیوم خان نے اس وقت لکھی تھی جب وہ خدای خدمتگار تحریک سے وابستہ تھے اس وقت انہیں دنیا زمانے کی ساری خوبیاں اس تحریک اور اس کے روح روان خان عبدالقفار خان میں نظر آتی تھی مگر جب پاکستان بننے کے بعد وہاں کی صوبائی حکومت برخواست کی گئی اور قیوم خان اس صوبہ کے وزیر آلہ بن گئے تو انہیں اپنی ہی کتاب کے مندرجات کھلنے لگے یہ پوری کتاب ڈاکٹر خان صاحب اور خان عبدالقفار خان کی تاریخ اور توصیف اور آل انڈیا مسلم لیگ کی مخالفت سے بھری ہوئی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بطور وزیر آلہ خود اپنی ہی لکھی ہوئی کتاب پر پابندی آیت کر دی اکیل عباس جعفری کے مطابق یہ دنیا کی تاریخ میں غالباً واحد واقعہ ہے کہ کسی شخص نے خود اپنی ہی کلم سے اپنی ہی لکھی ہوئی کتاب پر پابندی آیت کی تھی اکیل عباس جعفری یہ بھی بتاتے ہیں کہ امریکہ اور دوسرے ممالک میں پابندی کی زد میں آنے والی بہت سی کتابیں ایسی بھی ہیں جو ان ممالک کی کہ کسی ایک حصے میں پابندی کی زد میں آئیں اور اسی ملک کے دوسرے حصے میں فروخت ہوتی رہیں خود پاکستان میں فروخ سوہیل گندی نے صدر الدین حاشوانی کی جو کتاب لاہور میں شائع کی تھی وہ پنجاب اور دوسرے صوبوں میں تو فروخت ہوتی رہی مگر اس کتاب اور اس کے اردو اور سندھی درج میں جو صوبہ سندھ میں پابندی آئیت کر دی گئی اس کے باوجود یہ کتاب صوبہ سندھ میں بہ آسانی دستیاب رہی جو انہیں لاہور سے ڈاک میں بھیجی جاتی رہی ایسا ہی معاملہ محمد حنیف کی انگریزی ناول محمد حنیف کے انگریزی ناول اکیس آف ایکسپلوڈنگ منگوز کے ساتھ ہوا جو گیارہ برس تک پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں فروخت ہوتا رہا مگر جب اس کا اردو ترجمہ پھٹتے عاموں کا کیس منظر عام پر آیا تو ایسا حساس ایک حساس ادارے نے ناشر کے دفتر پر چھاپا مارا مار کر پورا اسٹاک ضبط کر لیا اکیل عباس جعفری نے کتاب کے پیش لفظ میں چند ایسی کتابوں اور رسالوں کے نشاندہی بھی کی جن میں زبط شدہ کتابوں کے موضوع پر مزامین موجود ہیں انہوں نے ستار تاہر کے رسال خیال کا ذکر بھی کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس موضوع پر ضمیر نیازی بھی انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھنے کا خواہش مند تھے مگر ان کی طویر علالت اور رفوات کی وجہ سے یہ کام منظر عام پر نہ آ سکا اکیل عباس جعفری نے ضمیر نیازی کی اس خواہش کو مددر نظر رکھتے ہوئے اپنی کتاب کے انتصاب بھی زمیر جعفری کے نام کیا ہے یہ بلا شبہ ان کی سعادت مندی اور ایک پیش رو کی خدمات کا بجا اعتراف ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ